کانپور میں بیکن گنج تھانا انچارج نے سڑک کے بیچوں بیچ ایک ٹیچر کو تھپڑ مار دیا دراصل سٹیشن انچارج اجے کمار بیکن گنج بازار میں سڑک پر کھڑیٹ گاڑیوں کا چالان کر رہے تھے اسی دوران استاد اپنی گاڑی لے کر جانے لگا اسی لیے انس نے غصے سے تھپڑ مارا اس کے بعد ٹیچر کو تھانا لائے گیا پولس کی اس کاروائی سے نعراض دکانداروں نے شٹر بند کر کے ہنگامہ کیا اطلاع ملنے پر ڈیسی پی سینٹر فورس کے ساتھ موقع پر پہنچ گئی ڈیسی پی نے سب کو سمجھایا اسٹیشن انچارج کے رویے کو غلط سمجھتے ہوئے کاروائی کی اخینتہانی کروائی اسی دوران شہر کاجی سمیت بڑی تعداد میں لوگ تھانے پہنچ گئے اسی وقت بیکن گنج کے انسپیکٹر اجے سنگھ کا دیر شام کینٹ تھانے میں تبادلہ کر دیا گیا ان کی جگہ اب انسپیکٹر ارچنا سنگھ نے تینات کیا گیا ہے مار بار دیا جس کے وجہ سے بیٹھ زیادہ ہو جائے کہ ا نے اس کے سریعے پ tastلہ کیا ہے وہ province کوئی بیں کریں گے اور وہ ہی کسی possess م diferença سینو کہ آر بہرد تمام رکھیں اور جو جو وعدے کی ہیں وہ اور میں پڑھا کہ جیسے واپس ہونے لگا تو میری گاڑی سب کی روڈ پہ بھی روڈ پہ ہی کھڑی ہوئی تھی بیچ میں اور جیسے کافی بھیڑ لگی ہوئی تھی گالی گلوج ہو دی تھی تو میں نے چاند بھائی سے پوچھا کہ چاند بھائی ایسا کیوں ہو رہا تو انہوں نے کہا کہ ایسا چو وغیرہ آئے ہیں اور گالیاں وغیرہ سب کی ہٹوار ہیں گالی گلوج کر رہے تھے تو انہوں نے کیا کیا میری گالی کا چالان انہوں نے کاٹ دیا اور چالان کاٹ دیا چاند بھائی نے میرے کہا کہ جو ہے جب یہ آگے چلے جائیں تب آپ اپنی بھائی اٹھا لی جائے گا تو انہوں نے میری بھائی کو وغیرہ کو جوتوں سے اور لاتوں سے گرا دیا میری بھائی ابھی ڈیمیج کر لیئے آپ پروف باہر دیکھ سکتے ہیں میری گالی کا تو وہ ڈیمیج ہو گئی جیسے میں نے اپنی بھائی کو پھر اٹھانا چاہا تو انہوں نے فوراں مجھے مارا گال پہ مارا آپ نشانات دیکھ رہے ہوں گے اور چشما بھی میرا گرا ٹوپی بھی میری گری یہ وہ جوتوں سے میرے پیر میں مارا میں اس وقت چل نہیں پا رہا ہوں دکت کی وجہ سے تو اور گالی کو لاج کر کے پھر مجھے تھانے لے گئی